کر دیتا ہے آئیے چھتا وہ کام جس سے کرنے سے ہمارے کیے گئے نیکیاں برباد ہو جاتی اچھے نیک عامل برباد ہو جاتی وہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں کے پیچھے لگنا اور اس کی رضا کو ناپسند کرنا اللہ جو چیز سے ناراض ہوتا ہے وہ کام کو کرنا اور جس چیز کو پسند کرنا اس سے اس کو ہم ناپسند کرنا یہ چیز سے انسان کے تمام پچھلے عامل یا تمام عامل برباد ہو جاتے آئیے اس تعلق سے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے اور کچھ لوگوں کی صفت بتاتے ہیں فرماتا کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے آیت کے اندرہ دیکھیں یہ سور محمد کی آیت نمبر 28 ہے 48 47 نمبر کا سورہ 28 نمبر کے آیت اللہ فرماتا ہے یہ اس لئے ان کے ساتھ ہوا کہ ایسی بات کے پیچھے لگے تھے جس سے اللہ ناراض ہوتا تھا کیا فرما اللہ نے یہ اس لئے کہ وہ ایسی بات کے پیچھے لگ گئے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس کی رضا کو ناپسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عمال کو برباد کر دیا مطلب ایسے کام کرنا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور ایسے کاموں کو ناپسند کرنا جس کو اللہ پسند کرتا ہے تو یہ عمال کرنے سے انسان کے پچھلے عمال برباد ہو جاتے ہیں لیکن جیسا میں نے شروع میں کہا قوبہ کے دروازے موت سے پہلے تک کھلے ہیں لہٰذا اپنے رب سے ہم جو ہے خوب توبہ کرے اگر ایسا کچھ ہے تو کوئی پسند اللہ کی ٹھیک ہے اللہ کی کوئی پسند دیتا چیز ہم کر نہیں پارے ایک الگ بات ہے لیکن ہم نے اس کو ناپسند کرنا اور اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو ہم ناپسند کریں جس کو ناپسند کرتا ہے ہم پسند کریں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ایک چیز ہو سکتی ہے کہ اللہ کسی کو ناپسند کرتا ہے لیکن پھر بھی مجھ سے وہ ہو رہی ہے میں توبہ کر سکتا ہوں لیکن اللہ ناپسند کرتا ہے میں کرو اور یہ کہو مجھے یہ پسند ہے یہ پراؤلوم ہے اور اللہ جو پسند کرتا اس کو میں نہیں کر پا رہا ہوں کسی وجہ سے ٹھیک ہے لیکن میں اس کو ناپسند کروں کہ اللہ کیوں پسند کرتا ہے اس چیز کو یاد رکھی عامال کو برباد کر دیتا اور مشرقین نے یہی کیا اللہ کو جو پسند تھا ان کو ناپسند تھا اور اللہ کو جو ناپسند تھا اس کو وہ پسند کرتے تھے یاد رکھیے ٹھیک ہے تو یہ چھٹا تھا آئیے ساتھ آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئی آئیڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ